بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں ابی سیار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا رسپی چینل فورڈ فکشن کچن اللہ ہم سب کو وہ کامیابی دے جو تکبر سے پاک ہو اور وہ حلال رسک دے جس میں ہمارے لئے خیر و برکت ہو لیا بھائی صاحب آگیا موسم مچھلی کھانے کا آپ نے بہت طرح کی فش فرائی جو ہے کھائی ہوگی میرے اپنے چینل پر بہت طرح کی فش فرائی جو ہے موجود ہے لیکن آج جو فش فرائی کی رسپی میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت یونیک اور بہت ہی کرسپی کی ایف سی سٹائل میں فش فرائی جو آج ہم بنائیں گے اور اس کے اوپر جو ہماری کوٹنگ ہوگی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور بہت بہترین اس کے اندر بہت مزادار اس کا ذائقہ ہوگا انشاءاللہ تو کی ایف سی سٹائل والی کرسپی فنگر فش فرائی ہم نے کس طرح بنائی چلیں آج یہ رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے مسالہ تیار کریں گے مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لہسن کا پیر شامل کیا ہے یاد رہے ہیں یہاں پہ ہم نے ادرک شامل نہیں کیا صرف یہ لہسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہوگیا جی تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم لہسن کا پیر شامل کریں گے اچھا یہ رسپی جو ہے وہ ایک کلو مچھلی کی بنا رہے ہیں تو اس حساب سے مسالے جو ہے آپ نے اسی قوانٹیٹی کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی قوانٹیٹی کے مسالے اس میں شامل کریں گے اس کے ساتھ اس میں چلا جائے گا جی ہاف ٹی سپون نمک نمک شامل کرنے کے بعد اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون ہی ریڈ چلی پاورڈر اور اس کے ساتھ چلا جائے گا ریڈ چلی کرسپ جس کو درہ مرچ بھی ہم کہتے ہیں وہ تقریباً ایک ٹی سپون اس میں شامل کر دیں اور اس کے ساتھ اس میں چلا جائے گا بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ جی اجوائن ہے فش کی کسی بھی رسپی میں اجوائن جو ہے بہت ہی لازمی چیز ہے آپ نے فش کی کوئی بھی رسپی بنا نہیں ہے اس میں اجوائن ضرور شامل کریں گے اس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے یوں کہہ لیں کہ فش کی سگنیچر خوشبو جو ہے وہ اجوائن سے ہی آتی ہے لیں جی اس کے بعد اس میں چلا جائے گا یہ ہے جی زیرا پاوڈر یہ بھی تقریباً ایک ٹی سپون اس میں شامل کریں گے چھیک ہو گیا جی یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے لیمن رسپ تقریباً دو ٹی بل سپون ہے زیادہ نہیں شامل کریں گے کیونکہ ہم نے ہم نے ویٹ ویٹ اور گیلا گیلا مسالہ نہیں بنانا لیپ ٹائپ نی چیز ہم نے نہیں بنانی ہم نے بس اس کی جو ڈرائنے سے اس کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ ہم مسالوں کو جو ہے اچھا چگہ کے ساتھ اس طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مسالے جو ہے ہمارے بہت اچھا چگہ کے ساتھ ماشاءاللہ مکس ہو چکے ہیں بلکل بھی جب آپ اپنے گھر پر بنائیں گے آپ نے بھی مسالوں کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اسی طرح سے اچیو کرنی ہے لیں جی اب آگی سے ہماری فش یہ جو فش ہے ہم نے دو دن پہلے پر چیز کر لی تھی اور فریج میں رکھ لی تھی آپ نے بھی کیا کرنا ہے اگر آپ فش کا اصلی ذائقہ لینا چاہتے ہیں تو بزار سے فش لانے کے بعد اس کو فورلن سے یوز نہیں کرنا آپ اس نہ کریں گے بزار سے فش لے کے آئیں اس کو اچھے دیکھیں کے ساتھ دھولیں کیونکہ انہوں نے نمک وغیرہ لگایا ہوتا ہے تقریبون ایک ڈیٹھ دن یا دو دن آپ اس کو فریج میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے اچھا آپ نے پتا کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ضرورت نہیں ہے ہم نے آٹھ سے دس گھنٹے یا چھے سے آٹھ گھنٹے یا بہت لمبے ٹائم کے لیے اس کو فریج میں رکھنے کے لیے یا مرینیشن کے لیے رکھنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ یا میکسیموم ایک گھنٹہ اس کے لیے کافی ہے یہ ہے وہ ریزن کہ ہم نے پہلے ہی مچھلی کو فریج میں رکھا ہوا تھا اور اب جب ہم نے اسے مسالے لگایا ہم نے تو مسالے جو ہم اچھے تکے کے ساتھ فش کے گوشت کے اندر جو ہیں وہ رچ جائیں گے انشاءاللہ فش کے اندر جو کٹس ہیں ان کٹس کے اندر جو ہم اچھے تکے کے ساتھ مسالے بھر دیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا فش کو کتنے اچھے تکے کے ساتھ ماشاءاللہ لگ رہا ہے یہ ابھی سے ہی کتنا یمی لگ رہا ہے تو سوچیں یہ ریڈی ہونے کے بعد کتنا مزیدار ہوگا تو جب تک فش ہماری مرینیٹ ہو رہی ہے آپ ایک بہت ہی امپرکنٹ سٹیپ ہے سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگیں اس بیل کی گھنٹی کو ٹن ٹن دبا دیں کیونکہ ہم بہت ہی یمی یمی اور بہت ہی مزیدار ریسپی جو ہیں وہ آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں لے جی ہماری فش جو ہے مرینیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے مسالہ جو ہے سارے پیسیز کے اوپر اچھی طریقے کے ساتھ لگا لیا تھا تو یہ ہم نے ایک پلیٹ میں ڈال کے ساتھ سے سائٹ میں لگ لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹرے کے اندر جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک باول کے اندر جو ہے وہ پانی لے لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یقین جانے بہت آسان ہے کچھ لوگ اس سٹیپ سے بہت گبراتے ہیں لیکن یہ بہت آسان سٹیپ ہے یہاں سے ہم نے فش کا جو ہے وہ ایک پیس لینا ہے یہ دیکھیں مسالہ اچھے دکھے کے ساتھ بوٹی کے ساتھ رچ چکا ہے تو یہ جو پیس ہے اس کو میدے کے اندر اس طرح سے رکھیں گے اور میدے کے اس کے اوپر ہلکی ہلکی کوٹنگ کریں گے میدے کے اندر اس کو اچھے دکھے کے ساتھ ڈپ کر لیں میدہ جو ہے وہ اچھے دکھے کے ساتھ اس پر اوپر لگ جائے اور میدہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے جھاڑنا ضرور ہے ٹھیک ہو گیا جھاڑنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے پانی میں ڈپ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو میدہ ابھی تک اس پر لگا ہے وہ پانی لگنے کے بعد وہ اچھے طریقے کے ساتھ سکن کے ساتھ جو ہے وہ بوٹی کے ساتھ وہ چپک جائے گا اچھا یہاں پہ صرف ایک چیز کا آپ نے خیال لگنا ہے میدے کی جب آپ کوٹنگ کریں گے تو آپ نے کوٹنگ کو بریس نہیں کرنا دبانا نہیں ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کوٹنگ ہے بہت موٹی موٹی بنے گی اور آپ کے کرمز بالکل نہیں بنے گی رکھ ہو گیا جی تو میدہ لگانے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جھاڑ لینا جتنا اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس جھاڑیں گے اتنے اچھے آپ کے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں são ایسے ایسے موٹی پر بگواں ایسے ہی کرمز بن چاہی اگر جی پروگرام کے بکی ایسے کے جانب اور اس میں ہم کیا کریں گے ہم ان پیسیز کو کریں گے فرائے تو فرائے کرنے کے لیے آپ نے آئیل جو وہ گرم کر لینا ہے ٹھیک ہوگے اچھے ٹھیک ساتھ گرم کر لیں آپ کا آئیل جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اگر تھنڈے وال میں فرائے کریں گے تو آپ کی جو اوپر والی کوٹنگ جو ہے میدے کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت چیڑی سی ہو جائے گے بہت عجیب لگی گے ہمیں وہ چیڑی نہیں چاہیے ہمیں وہ کرسپی چاہیے ٹھیک ہوگے جی تو آئیل کو آپ گرم کر لیں اور اس کے بعد پیسیز جو ہم اس طرح سے اس میں شامل کر دیں اب یہ آپ نے ریسپی کو سکپ نہیں کرنا بہت ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ ہم فش کے جو پیسیز ہیں ان کی اس طرح سے سائیڈ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ اسی سٹیج میں آپ کے کچھن میں ایک بہت پیاری خوشبو جہوانی شروع ہو جائے گی اور وہ خوشبو آپ کو للچا دے گی کہ فٹا فٹ سے یہ نکل کے باہر آئے اور آپ اس کو ٹرائی کریں چلے جی یہ ہماری فش فرائی دونوں طرف سے جو آپ اچھا دیکھے کے ساتھ ریڈی ہو چکی ہے ایک چمٹے کی مدد سے ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح سے نکال لیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری کرسپی فرائی فرش کتنی ہی زبردست اور کتنی یمی تیار ہوئی ہے اس کو اس طرح سے نکال کے ہم سائیڈ پر رکھ لیں گے اور یہاں پر ہمیں آپ کو دوسرا پیس پہ نکال کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس سے بھی z���چ پیارہ فیس جہا ہوا ہے ماشاءاللہ بہترین ہو گیا اللہ کے قرم سے ہماری برست پی تیار چکی ہے میں پیاروں میں اس کو ٹوڑ کے دیکھاؤں آپ کو یہ بھی دیکھانا کے ہوا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں آپ کو ٹوڑ کے یہ دیکھیں ماشااللہ یہ دیکھیں اندر سے کتنی پیاری لیئرز والی فرش دیائر ہوئی ہے یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی یمی ہے اندر سے پول آف لیورز ہے توہچناب آگیا نا مزا ہماری KFC سٹائل کرسپی فرائیڈ فرش کی ریسپی کی ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ نے ویڈیو کو انجوائی کیا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے اندر ضرور شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت بے سبری سے انتظار رہتا ہے میں میں رہوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی اکور کسی بہت زبدستی ریسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے میرا انتظار کیجئے گا اور دعاو میں ضرور یاد دکھئے گا اللہ حافظ